دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی ناظرین اس بار کراچی کے اندر ایک عجیب موسم آپ کو دسمبر میں دیکھنے کو ملے گا ہوگی تو سردی لیکن صحیح معنوں میں کچھ تپش کچھ حکت اور صحیح معنوں میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گرمی آپ لوگوں کو دکھائی دے گی اور اگر ان تینوں چیزوں کا ذکر میں کرتا چلوں تو یہ آپ کو دکھائی دے گی سیاست کے اندر اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ طاقتور حلقے جن کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ واقعی طاقتور ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر گھنٹی بجائی گئی ہے کہ جی دسمبر کا مہینہ خطرناک ہے اور دسمبر کا مہینہ کس کے لیے خطرناک ہے اس شہ کو پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کہا جاتا ہے اور اس جمہوری حکومت کے لیے دسمبر کا مہینہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور جو تاریخ منظر عام پر آئی ہے کوئی کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے کتیس لیکن اگر میں ایک بڑے سیاسی لیڈر جن کو نہ اپوزیشن سیاسی لیڈر مانتی ہے نہ حکومت اپوزیشن کے بعد سے منحرف دکھائی دیتی ہے ان کا نام ہے شیخ رشید احمد صاحب شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ صحیح معنی میں دسمبر سے پہلے اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ جھاڑو پھرے گی تو کوئی مائی کا لال اس جھاڑو کو پھرتے ہوئے نہیں روک سکتا اور آگے آنے والے وقتوں کے اندر جو باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہیں نون لیک پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو کہا جا رہا ہے اور کہیں جمعیت علمہ اسلام و فیک سربراہ مولانا فضل و رحمان صاحب حدف تنقید ہیں اس کی وجہ دراصل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیانات تا حیات قائد مسلم لیک نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے دیے گئے اس کے بعد ملک میں پی ایم ایل این کا کردار متنازہ تصور کیا جا رہا ہے بعض حلقوں کے اندر اور اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو پیپلز پارٹی کا کردار سندھ کے علاوہ پی ڈی ایم میں ایک متنازہ کردار تصور کیا جا رہا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا کھلا دعویٰ ہے کہ اگر کسی غیر جمہوری عمل کی طرف پی ڈی ایم جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور اگر اسطیفے دینے کی بات آگئی تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ ہرگز نہیں دینا ہے یہ بات مجھ سمیت متعدد انکر صاحبان جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کو گرانا ہے تو ناج گانا جلسے جلوس اتنے بڑے بڑے سٹویڈیو سسٹم لگا کہ کیا کون سا سرکس لگایا ہوئے آپ لوگوں نے سیاست کے اندر اگر حکومت کو گرانا ہے اسطیفہ دے دیا جائے اور اگر اسطیفے کی بات میں کرتا ہوں تو اپوزیشن کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ جی اسطیفہ ہم کسی غیر جمہوری عمل کی طرف نہیں جائیں گے اگر الیکشن مہم چلانا جمہوری ہے الیکشن جیت جانا جمہوری ہے اسمبلی میں آ جانا جمہوری ہے حال فٹا لینا جمہوری ہے تو پھر اسطیفے دے دینا بھی ایک جمہوری عمل تصور کیا جائے گا اور اگر اسطیفے گن پوائنٹ پہ لیے جا رہے ہیں تو اس کو آپ آمرانہ سوچ سے تجبیح دے سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اگر حکومت گرانے کی ذرا سی بھی نیت کوئی رکھتا ہے کوئی بھی رکھتا ہے تو وہ اسطیفے دے یہ اسمبلی ویسے ہی زمین بوس ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں آپشنز زیر غور ہیں کون سے آپشنز جلسے جلوس مظاہرے اور جتنی تحریک چلائی جا رہی ہے وہ ساری ایک چار دیواری کے اندر محدود ہے اس سے باہر آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ صحیح معنوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا گیا تھا اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہلکا پھلکا منجن میڈیا کو دے دیا گیا ہے ہلکی پھلکی بات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ طرح کی مصروفیت نکل آئی ہے کہ کبھی جو ہے وہ کراچی میں جلسہ ہوگا کبھی جو ہے وہ سائیوال میں جلسہ ہوگا کہیں گلگت بلتستان میں جلسہ ہوگا تو کہیں کوئٹا میں جلسے جلوس کیے جائیں گے فائدہ کیا ہے فائدہ کچھ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد بیپرز ہوں گے آپوزیشن رہنماؤں کے حکومتی رہنماؤں کے معاملہ پھر وہیں بیٹھ جائے گا مانوں میں اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو آپوزیشن کی باڈی لینڈویج کے حوالے سے میں بات کروں تو آپوزیشن کی باڈی لینڈویج ایسی ہے کہ وہ حکومت گرانے کے لیے کمر بستا ہے لیکن حکومت گرانے کے لیے طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے سمت ان کی صحیح نہیں ہے اور اگر میں حکومت کی بات کروں تو حکومتی عرقین تو ویسے ہی بانتے ہیں کہ ہمیں اس آپوزیشن کی تحریک سے جسے پی ڈی ایم کا نام دیا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اور اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد یہ جو وزراء کے بیانات آ رہے ہیں اس کو کیا نام دے دیا جائے کبھی معاون خصوصی جناب محترم شہباز گل صاحب جاگ جاتے ہیں کبھی جی بیان آ جاتا ہے جو فیصل وادہ صاحب جاگ جاتے ہیں کبھی علی زہری صاحب جاگ جاتے ہیں اور حلیب عادل شیخ صاحب کا تو کیا کہنا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھنے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے گل محمد ریند صاحب بہت شکریہ محمد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت جنایت کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے نئی محمد عوان صاحب نے بہت شکریہ نہیں بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت جنایت کیا جبکہ مسلم لیک نون سے مجھے جوائن کیا ہے فہد شفیق صاحب نے آپ محمد نوازی کے لئے مشہور تھے وہاں پہ محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ نے بھی دیکھ لیا میں نے بھی دیکھ لیا صحیح مانو میں سر بتا دیں آگے کا لاحے عمل ہے کیا کیونکہ اگر اوورال سیچویشن کو دیکھ لیا جائے تو آپ کی بھی آنکھیں کھلی بھی ہیں میری بھی آنکھیں کھلی بھی ہیں اندھیرہ ہی دکھائی دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں علیہ آپ نے جیسے بات کی کہ محمد نوازی کی تو میں اس سے شروع کروں تو بہتر رہے گا بسم اللہ تو کیپٹن سفدر صاحب کو جب ارسٹ کیا گیا وہ ساری سناریو پورے پاکستان کی عوام کے سامنے پوری دنیا کی عوام کے سامنے اچھا اس وقت تک ایف ای آر نہیں کٹ رہی تھی پھر کیا ہوا زبیر بھائی کے بقول سیکٹر کمانڈر انوالو ہوئے انہوں نے ان کو اگوا کیا اس کے بعد آئی جی کو اگوا کیا انہوں نے ایف ای آر کٹوائی اس کے بعد کیپٹن سفدر کو صبح صبح ارلی انہوں نے ارسٹ کیا دروازہ توڑ کے اس میں اگر آپ مہمان نوازی کی بات کریں تو ہمارا موقف آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ یہ سارے سناریو بنا اس کے بعد ان کی بیل ہو گئی وہ لہور چلی گئے جہاں تک رہی جلسوں کی بات جلسوں کی بات میں آپ کو بتاؤں جلسے ہیں ابھی تین جلسے ہوئے ہیں اب اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہے کیونکہ گلگت بلتسان کا الیکشن ہے اس کے بعد پھر دوبارہ جلسے ہیں تو جو پی ڈی ایم ہے اس میں گیارہ پارٹی ہیں اپوزیشن کی وہ سب واپس میں ایک ساتھ مل کے جلسے کر رہے ہیں کہیں پہ پیپلز پارٹی آرگنائز کرتی ہے کہیں پہ مولانا کہیں پہ چکزہی کہیں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں اب کیا اس میں سلسلہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نظر کچھ نہیں آرہا دیکھیں اتنی آسانی سے اور اتنی ساری چیزوں سے نظر نہیں آتا ہمیں اپنی پاور شو دکھانا ہے جو آج بیٹھ کے یہ قرائے کے جو ان کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ آٹھ دس دس کابینہ کی میٹنگز میں پتا ہے آپ کو کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ عوام کو روٹی سستی کیسے دی جائے چینی سستی کیسے دی جائے کابینہ کے میٹنگ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج آٹھ ترجمان مقرر کیے جا رہے ہیں جو اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے یہ اوپن لی ایک بات آپ سب کو پتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے کس حکومت میں نہیں ہوتا اب دوسری ہم نے کبھی نہیں کیا ایک ترجمان سنگل ترجمان ہوتا ہے فیاز الحسن جب آپ لوگ حکومت میں تھے فیاز الحسن جوہان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پچیس پچیس اجلاسوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ فیاز الحسن کو کنٹرول کس طرح کیا تھا فیاز الحسن خود بول رہا ہے یہ فیاز الحسن کی حیثیت کیا ہے فیاز الحسن انفرمیشن سیکٹر منسٹر ہے پنجاب کا وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے جس کو دیکھو وہ آکے ترجمان بن جاتا ہے ایک دفعہ جا بھی تو چکی ہے منسٹری آپ کے سامنے تھی سارے سچوئیشن اب دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو جو آپ اسطیفوں کا آپشن کی بات کر رہے ہیں ابھی ہمارے جلسے باقی ہیں جلسے ہوں گے اس کے بعد ایک لانگ مارچ کا جو جو بھی ایک ایگریمنٹ بنا ہے پراپر اس کے اوپر اپوزیشن کے ساری جتنی بھی پارٹیز ان کے سگنیچر ہیں اور اس کے بعد اسطیفوں کا آپشن بھی موجود ہے لیکن وہ ابھی نہیں ہے وہ آخر میں ہوں گے ہیں پہلے انجوائے کرنے ذرا انجوائے نہیں کر لیں دیکھیں اپنی پاور دکھانی پڑتی ہے آج جو یہ بیٹ کے بڑے بڑے جلسوں کو جلسی کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھولی جائیں آپ کا میڈیا کور کر رہا ہے وہ جلسے نہیں ہیں وہ عوام کا سمندر ہے میرے بھائی لوگ بہت پریشان ہیں آپ ریالیٹی بیس بات کریں آج میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں ون سائیڈٹ آپ چھوڑ دیں بلکل آج آپ عوام بن جائیں تو آپ کے آنکھوں سے آسو بینا شروع ہو جائیں گے عوام کے پاس روٹی نہیں ہے عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں آئے دن اسیملی کے باہر کوئی نہ کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے لیڈی ورکر سے احتجاج کر رہا ہے سٹوڈنٹ احتجاج کر رہا ہے کون کون احتجاج نہیں کر رہا آپ مجھے بتائیں ماضی میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا ہے کون کون احتجاج پہ ہوتا رہا ہے ان کے اپنے سرکاری ملازمین احتجاج پہ اتر آئے ہیں ادھر بیوروکریٹس احتجاج پہ اتر آئے ہیں آپ مجھے بتائیں نا کس طریقے سے چلائیں گے آپ گورنمنٹ کو آپ اسیملیوں میں بیٹھ کے اس کی میٹنگ میں بیٹھ کے کابینہ کی آپ یہ بات کریں کہ یار ان کو فائٹ کرنے کے لیے آٹ مقرر کر دو ترجمان آپ یہ بات تو کریں امران خان کہتا ہے میں اتنی غلط کولیسیں ہیں چینی سستی کر دوں گا پھر بھی پچیس پچیس لوگ جا کے آپ لوگوں کے ماں پہ ملاقاتیں کر کے آرہے ہیں کس سے ملاقات کر کے ہیں سر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں جس کے آپ نے پارٹی میں اوورال بتا رہا ہوں بس یہ کافی تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنا کون سی غلط بات ہے دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنا غلط بات نہیں ہے لیکن آپ پارٹی کو اگر مدب اس کو ایکسیٹ کر دیں گے پارٹی کی جو پالیسی ہے تو آپ کے ساتھ غلط پچیس ہے میں نے اس کا فاروڈ بلوک نہیں ہے پہ ملاقات نہیں ہے کوئی نہیں ہے فاروڈ بلوک ان کے پاس ان کے اندر فاروڈ بلوک ہے جو ان کے ساتھ مہنگل والے بیٹھی ہوئے تھے وہ آج اپوزیشن میں پی ڈی ام میں ہمارے ساتھ میرے بھائی ہلکے ہلکے کر کے اس طریقے سے لوگ نکلتے جائیں گے ان کی ٹانگیں کاف رہی ہیں بری طریقے سے آپ دیکھیں نا اس ایمیڈی میں کیا حال ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لیتے ہیں نہیں بھائی جنابے والا صحیح وانوں میں پولیس آئی جو فوٹیج منظر ایام پر آئی اس میں نہ مجھے رینجرز دیکھی نہ مجھے فوج دیکھی نہ کوئی حساسداروں کے اہلکار دیکھے مجھے اس میں پولیس ہی دیکھی اور پولیس آپ کے ماتحادہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان چھڑائی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سکسٹی پرسنٹ دھئی علاقے اور فورٹی پرسنٹ شہری علاقے ہیں کہیں چوری ہو جائے تو عوام کو پہلے پتہ لگتا ہے اور بات نہیں کہ پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے عوام سمجھدار ہے اب یہ جو آنکھیں بند کی گئی جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی رہے اور چار صوبوں کی جبنمانگی ہمارے پاس تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جج اگوا ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا جنرلیسٹ اگوا ہوئے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ دن جاڑے ایس ایس پی تائر تائر دعویر جیسے بندے کو اٹھا کے لے گئے اور اگرالستان سے پہلے مار دیا کرتے لئے آپ کو چھڑی اقواہ ہو کے گھر آجاتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بھی جنرلیسٹ ہیں میں تو موازنہ کر رہا ہوں یہاں تو اگواہ ہو رہے ہیں پہلے مار دیا جاتے تھے میں تو ارد یہ کر رہا ہوں مار دیا جاتے تھے وہ بھی ریکارٹ پر ہیں جو اگواہ ہو رہے ہیں جو کچھ ہوا مدار قائد کے اوپر مدار قائد کے اوپر حلڑ بادی ہوئی جو ہوا وائلیشن کیا گیا جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر وہ ابھی اندر پروسیز ہے اور کورٹ کا ڈیسیجن آنا باقی ہے وہ کورٹ نے ڈیسیجن دے نہیں سر میں آپ کی بزراء کیسے دینے غلط کہوں میں آپ کو سمجھا دوں غلط کہوں میں آپ کو سمجھا دوں غلط کہوں میں آپ کو سمجھا دوں غلط کہا ہوا صحیح رہی صاحب نے کہا ہے نامناسب ہے میں بتا رہا ہوں کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس بندے نے یہ درخواست لگائی بات یہ جو درخواست لگائی گئی اور دفعات جو ڈلوائی گئی جو کجوا وہ بھی آپ کے سامنے لیکن ساری رات بیٹھ کے اس پہ ایف ای آر کارڈ دی گئی اور ایف ای آر کارڈ کے بارحل یہ کہ صبح اس کو بھلا لیا گیا تھانے کے اندر اب جب بات یہ کہ صبح کوٹ میں جب کوئس لگا تو اس کوٹ کے اندر پھر بات یہ کہ ان کا بھی وکیل تھا جب وکیل نے ڈاکومنٹری ایفیڈنس دیئے کہ ہم نے ایف ای آر کٹائی یہ دفعات ہے اور جب سندھ حکومت نے تین چیزیں پیش کی پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ میں مزار کائٹ پہ فلا مجھے موجود تھا اس کی آپ لوکیشن دیکھیں اب جیس صاحب بھی پریشان ملے یا اس کو پہلے تو اس کا موبائل لوگز دیں یہ ساری ڈائریکشن لیگز سے اس نے سیکنڈ بات یہ رہی کہ آپ یہ یہ دیکھیں کہ یہ تو خود مفرور ہے یہ تو خود بات یہ ہے کہ سندھ پولیس کو مورور ہے دو ایف ایف ایروں کے اندر یہ نومینیٹ ہیں وہ بھی دیکھا تیسری چیز جو سمجھ جانے علی چیز تھی تیسری جو تصویریں وہاں رکھی گئیں تصویروں کے اندر انڈینڈی کلیر ہو گئی کہ وہ خود پی ٹی آئی کا بات یہ ہے کہ ہوتے دار ہے اور علی مادل شیخ کا وہ بھانجا بھی ہے تو جس بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہے اب سین سینیریو ہے کہ وہ کیس ابھی انڈر پروسیز ہے کورٹ کے اندر اور کورٹ نے ججمنٹ دینی ہے کہ آیا وہ ہلڑ بازی جو ہوئی ہلڑ بازی کے اندر کون سی دفعات لگنی چاہیی تھی کون سی دفعات نہیں لگنی چاہیی تھی ٹھیک ہوا یہ غلط ہوا مہمان ہمارے تھے اور مہمان ہمیشہ بات یہ کہ سندھ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ غیرت مند اور مہمان نواز یہ آج ہی نہیں اسٹری رہی ہے یہ اسٹری رہی ہے ساری چیزوں کی لیکن اس وقت جو کچھ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ یہاں جو منصوبے بنا رہی ہے جو فیصلے کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ خود اپنے خود بھی بین نکاب ہوتے جا رہے ہیں اور بین نکاب کیسے ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جاں انہوں نے ایف آئر کٹوانی کی کوشش کی سارے مفرور نکلے وزیر اعظم کشمیر کا آپ جا کے دیکھیں جو ایف آئر کی درخواست دی گئی وہ بھی مفرور پھر یہاں جو درخواست دی گئی وہ بھی مفرور لیکن اس سارے پروسیس کے اندر الحمدللہ ہمارا جو مشترکہ جو پی ڈی ایم کا ایک ہماری جو بنی ہوئے کمیٹی اللہ کا شکر اس میں کوئی خلل نہیں ہوا بین نکاب یہ خدا ہے وہ قیمتی حصفہ آسف نے درداری کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے کہ مجھے کرکٹ نہیں آتا سیاست بڑی حج کی آتی اور سیکنڈ بات یہ انہوں نے کہی تھی یہ اپنے وزن سے خود گریں گے اور یہ جو گر رہے ہیں یہ کیسے گر رہے ہیں یہ کیا آلات انہوں نے اپنے خود پیدا کر دی ہیں یہ نکھر نکھر کے سامنے آ رہے ہیں بہرحال اس کے اوپر کیس ابھی انٹر پرسیس ہے ایک بات جنے کلیر کر دیں نایم بھائی آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے بڑی گہری گیم کھیل رہے ہیں آپ لوگ سر بتا دے کونسی گیم آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر میں بات کروں پی ڈی ایم جب اجلاس پہلے جب ہوئے تھے اپی سی جو بیٹھی تھی اس کے اندر بہت سری چیزیں تھی ایسی تھی جو ایک پیچ پہ نہیں آ پا رہے تھے اور میں آپ کو بتاؤں اپی سی کا جو پیلا اجلاس یہ پی ڈی ایم جب بنی تھی پیلا اجلاس ہی بات یہ بلاول بٹو صاحب نے جو ہے وہ بلوایا تھا اور اس اجلاس کے اندر میں جب آپ کا انٹرو دیکھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا آپ بتا بھی رہے ہیں اور جواب بھی خود ہی دے رہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک میمورینڈم سائن ہوا ہے اس میمورینڈم کے اندر یارہ جماعتوں کے دستخط موجود ہیں کہ ہم نے کس پروسس سے کیا کرنا ہے اور جو پروسس سے کرنا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے ابھی تو آپ دیکھتے جائیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی تو آئیڈیا گوا ہوں گے ابھی تو بڑا کچھ یہاں کچھ آگوا ہوگا ابھی تو ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ یہ جائیں گا سب کچھ ہو رہا ہے گا لیکن پیپلز پارٹی اسٹیفے نہیں دے گی اسیمبلی سے نہیں ایسا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ کوئی ایسا کوئی محقف آئے اور نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اسٹیفے کا ٹائم آیا ہے اسٹیفے بھی دیے جائیں گے اسٹیفے کا ٹائم آیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا نہیں بلاول صاحب کے وہ الفاظ یاد رکھیں بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی دی کہ ہم اسلام آباد کے راستے میں ہوں گے ضرورت نہیں آئی گی اسٹیفوں گی یہ گھر جا جو گی ہوں گے بات کر دینے میں کیا ہے سر کون سا استقارہ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پریگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف فالو سے سوال کیا جائے گا کون گرانے کے در پہ اور کون خود گرنے کے در پہ موجود ہے ایک بریک کے بعد واپس آت ویلکم ایک ناسین پریگرام کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے فاتھ شفیق صاحب جواب مکمل کیجئے پھر میں آگے پڑھتا ہوں دیکھیں میرے قائد نے ایک بات بولی ہے اپنی سپیچز میں آج کل میڈیا چلا نہیں رہا ہے کیونکہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے اس وقت ایک مارشل لوہ ہے تو میرے قائد نے ایک بات آپ مجھے بیچ میں انٹرپ نہیں کر رہے اس کے بعد پھر آپ جو مجھ سے بوچیں گے میں کلیرلی جواب دوں گا میرے قائد نے اور محترمہ مریم نواز نے ایک بات بولی ہے جو آج میرے نواز شریف کا بیانی ہے وہ بہت کم لوگ اٹھا سکیں گے اس کا بوچ اور آج میں یہ میں کلیرلی بتاتا ہوں کہ میں اس کا بوچ اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میں جانتے ہیں میں دوسری بات آپ کو کروں کہ دیکھیں ہم مانتے ہیں ساری چیزیں ہمارے جلسے جو بھی ان کے لوگ ہیں آج باہر بیٹے ہوئے ان کی یہ بات نہیں کرتے جو بھی ساری چیزیں لیکن سب سے جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستانی عوام پاکستانی عوام کو آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا دیا آج وہ گیارہ سو عرب جو اعلان کر کے گئے تھے نا عمران خان اس کا چالیس وہ ہیں کیا اسی طریقے سے چالیس وہ برسیاں ہوتی رہیں گی کیا کچھ کراچی والوں کو یا عوام کو پورے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے گا کیا کوئی آٹے میں وہ ٹائگر فورز نکل آتی ہے وہ بدماشی کرتی پر رہی ہے یار آپ کے وزیر وفا کی وزیر اور آپ کا یہاں پہ ایم پی اے دھمکیاں دے رہے ہیں ایسے چو کو اور آئی جی کو آن ائر کہ تمہیں او ایس ڈی کرواتا ہوں علی زہدی او ایس ڈی کرواتا ہوں اگر تم ایف آئین نہیں کاٹو گے وہ بولا ہے تم کاٹو گیا اس طریقے سے کوئی پاکستان میں آج تک ہوا ہے آپ مجھے بتائیں ایسے چو ہو میں کہتا ہوں کونسٹیبل ہو اس کی بھی اپنی ریسپیکٹ ہے آپ کسی سے ایسے بات نہیں کر سکتے وہ کونسٹیبل آپ سے زیادہ پاورفل ہے لیکن کیا ہے کہ ان کے کسی لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے تہذیب ہی نہیں ہے آج ہی عمران خان بار بار آکے بولتا ہے نا کہ میں کابینہ سے خوش نہیں ہوں میں بیورکریسی سے خوش نہیں ہوں اوہ بھائی آپ خوش کس سے ہو آپ کے پاس مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے آپ جو ابھی بھائی سے بات کر رہے تھے نا کہ آپ ہٹا دیں اس کو اگر وہ کام نہیں کر رہا آئی ٹی کا منسٹر کام نہیں کرتا اس کو آئی ٹی سے ہٹا کے دوسری منسٹری دے دی جاتی ہے تو وہ ادھر کام کر لے گا وہ مجبوری ہے وہ مانگے ان کے ووٹوں پہ آپ پرائی منسٹر بنے ہوئے ہیں آپ کو منسٹری دینا لازم و منظوم ہے جسٹس پائی چیزہ کا کیا کیس آئے آپ دیکھیں نا سویٹ اوے آر عوام کو سب کچھ بتا ہے ہم آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فضول ہے ان کو چاہیے عوام کو ریلیف دیں آج دھائی سال آپ کی گورنمنٹ کو بنے ہو گئے ہیں اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں فارد پہ اگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا عوام پریشان ہے ٹھیک ہے تو کیا اس چیز کا فائدہ میاں صاحب اٹھا رہے ہیں میاں صاحب کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں میاں صاحب ہمیشہ لائل کے پاکستانی عوام کے ساتھ ایک پی سیوی عوام کو جو ہے وہ اداروں کے خلاف تصادم میں استعمال کریں دیکھیں تصادم میں کوئی استعمال نہیں کر رہا آپ مجھے بتائیں کیسے تصادم میں استعمال کر رہا جو اسپیچ آئی وہ آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی کوئی ہار کھنانے والی بہت تھوڑی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری پاک فوج ہم اس کو ہماری قابل احترام فوج ہیں ہم اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ پولیٹک میں پولیٹکس میں انفلوینس کریں گے اپنے منپسل لوگوں کو لاتی ہے جو چلا سکے جن کو انڈر رکھ سکے کیا بولتا تھا عمران خان مجھے اب اس چیز کا جواب چلیں ٹھیک ہے اس کا جواب یہی دیں گے لیکن میں نہیں بھائی کی طرح بڑھ جاؤں نہیں دے سکتے جواب عمران خان کے سٹریٹ اوئے موقع پہ ہے سٹریٹ اوئے وہ غددار نہیں ہوگا آپ نے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف ایف ای آر کا ٹھا دی غدداری کی اور آپ کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں سر اتنی ایگریشن آپ بات کر رہے ہیں میں ایگریشن اس وئی سے بات کر رہا ہوں میں آپ کی ایگریشن کی قدر کرتا ہوں لیکن یہ ایگریشن کی قدر میں تب بھی کرتا سر جب یہ کراچی کے اندر بھی غدداری کے مقدمے بن رہے تھے لوگوں کے اوپر تب نہ آپ بولنے تھے کتنے بنے ہیں سر آرٹیکل چھے کے مطابق کتنے مقدمے بنے ہیں سر سب آپ کے حلیف نہیں ہیں تو کیا مطلب ہے بہت سارے لوگ ہیں خالد محبول صدیقی صاحب ہیں اس کے علاوہ آمین الحق صاحب ہیں اس کے علاوہ فاروق ستار صاحب ہیں نہیں بنیں خدداری کے مقدمے بنیں سر آپ کے حکومت میں بنیں تو آپ نہیں بنائے ہوں کس وجہ سے بنیں تو سر وہی موقف تو آپ کے بھی لیڈر کا ہے سر جس وجہ سے بنیں ہمارا وہ موقف نہیں ہے ہمارا وہ موقف نہیں ہے میرے بھائی آج تک ہم نے اللہ نہ کریں کسی خلاف نعرہ نہیں لگایا آج تک ہم نے کسی خلاف نعرہ نہیں لگایا جن کو یہ اپنا باپ کہتے تھے صحیحے وہ غددار تھا اصل اس نے کسی کے خلاف نعرہ لگایا ایک بات مجھے بتائیے گا آج بھی ہمیں بولتے ہیں میرے قائد بھی بولتا ہے پاکستان زندہ بار پاک فور زندہ بار میاں صاحب نہیں کسی کو ڈیڈی بولتے تھے یاد ہے آپ کو نہیں میاں صاحب نے کسی کو نہیں بولا میں آپ کی آداش کے لیے بتاتا چلو بتائیے گا سر صحیح معنوں میں کلیر کرنے ہیں سر چھٹیاں مانگی گئیں آپ لوگوں نے جا کے چھٹیوں پر یہ زارے ایک جیتی کر لی کون سا رامہ چل رہی ہے اصل پہلے تو میں ان کی بات کو جو انہوں نے بات کی تھی زلفکار علی بھٹو صاحب کے لیے زلفکار علی بھٹو صاحب کے لیے دو آپشنز تھے زیہا کی طرف سے یا آپ مرو گے یا ہم مریں گے میں مروں گا دونوں میں سے ایک کام تھے زلفکار علی بھٹو نے آئین کی بالت دستی رول آف لا اور بات یہ ہے کہ جو کچھ زلفکار علی بھٹو نے سیہا اور جو چیزیں زلفکار علی بھٹو نے فیس کی صرف جمہوریت کی خاتے اس نے اپنے آپ کو فانسی لینا قبول کیا لیکن بھٹنوں کے بل نہیں بیٹھا ہوا آدمی فانسی لے لی اس نے اور آج اگر میں بات کروں تو زلفکار علی بھٹو کے جو مزار کے اوپر آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور ایک نہیں سیکنوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں وہ زیاد اگر اس کی قبر پر چلے جائیں تو میرا خال ہے جانور بھی اس کی قبر پر نہیں جاتا یہ ہوتا ہے جمہوریت اور عامریت کے اندر فرق پھر اگر ان کی بات کو تھوڑا سا اے اور میں کلیت کروں کہاں قبر میں لے گا یا خدا کو مانے نہیں بھئی زلفکار علی بھٹو کی شان میں ایک بات کی تھی ہم اس وقت بھی گھٹنے نہیں ہوں شریعت اور سیاست کو علاق رکھیں ہم نے اس وقت بھی بات یہ ہے کہ چیزیں ہم لوگوں نے فیس کی تھی پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ میں ایڈوائیس کریٹ کا میں افسر ہوں اور میرے سامنے جو 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 جلاست ہوتے رہے مجھے پتا ہے کیا یہ مجھے بتا ہے کہ آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب کا جو ہے وہ سیمہ سے پتا لگ جائے گا ارے بھائی آئی جی صاحب نے تو سٹیٹ فارورٹ اپنی چھٹیوں کے لیٹر میں لکھا کہ سٹیٹ میں سٹیٹ ہے مجھے سکون چاہیے مجھے جو ہے وہ سکون لینا ہے اور ایک اور بات اور ایک اور بات جون لوگ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آئی جی صاحب نے سر معافی وابی کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی صاحب کا بھی ہوئی آیا ہے اور اس کے نیچے جو لیٹرز آئے ہیں وہ بھی اگر میں دیکھوں تو پیٹرن اے کیے سب کا اسی کے نیچے اگر میں دیکھوں تو دوسری بات یہ رہی یہ بات یہ کہ دیکھیں جھوٹ کو اگر سچ ثابت کرنا ہے تو ان سے ثابت کرا دو آپ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم آس میں پتہ لگ جائے گا اوہ بھائی درخواست دینے والا کیا ان کا پیٹی آئی کا نہیں تھا یہ مو سے ایکسپ کریں نہیں تھا پیٹی آئی کا کہ علی مادل شیخ کا وہ بھانجا نہیں تھا ایکسپ کریں اس بات کو دوسری بات یہ رہی ہے کہ آپ نے جو اس وقت معاملہ چھیڑا ہے وہ معاملہ جو ابھی آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے اور جو آپ یہ بات کریں کہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت کو جو ہے وہ تری جو ہے وہ پیپس پارٹی یا نون لی کے پیٹی ایم سے کیا خطرہ ہے پیٹی ایم سے خطرہ کیوں نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو لوگ عامریت کی پیداوار ہوتے ہیں جن کو پلیٹ میں رکھ کر حکومت دے دی جاتی ہے جو لوگ بات یہ کہ یہ کریں کہ یہ کہیں کہ جو ہے وہ میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاگو جس کو آج انہوں نے ایک سیٹ دیوئی ہے اور اپنے ساتھ انہوں نے کولیشن کے اندر بیٹھے ہیں جس کو کہیں پنجاب کا سب سے اپنا جس کو چپڑا سی نہ رکھو ایک سیکنڈ سر میں بات کر رہا ہوں حکومت کون سی دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلیکٹڈ اور اکلیکٹک میں کیا فرق ہو تو بات یہ ہے کہ کس کی کہاں سے جو ہے وہ الیکٹڈ کہتے ہیں پیٹ پھاروں گا پیسہ نکالوں گا گسیٹوں گا یہ الیکٹڈ کے الفاظ ہیں آپ کی سوچ ملہ عمر کی سوچ ہے آپ میں اور ملہ عمر میں فرق کیا ہے آپ زیاہ الحق کی پیداوار ہیں یہ الیکٹڈ گا ہے اور اس کے بعد سیلیکٹڈ گا اس کے بعد پھر بات یہ کر لیتے ہیں ادھر بھی آ جائیں گے پہلے تو ادھر پہلے ادھر آ جائیں ابھی یہ بات یہ ہے حکومت کا وزن کی ہے ادھر بھی آئیے گا ہمیں آوں گا حکومت کا وزن کی ہے جس کو کہتے تھے چپڑا سی نہ رکھو جس کو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاگو جس کو کہتے تھے یہ اعتادی بنا کے بیٹھے میں پاکستان کی سب سے بڑی کراچی کی ٹارگٹ کلر جماعت یہ کٹھی کر کے نا یہ پوری پارٹی جو ہے وہ اگر وزیراعظم صاحب جو ہے اقتدار میں آئے اگر نیچے سے یوں ہلائیں گے نا یہ ہلیں گے نا خالی چار فیٹ ہلیں گے نا تو وزیراعظم صاحب اور حکومت یوں کر کے ڈھم کر کے گرے گی میں یہ نہیں کیا رہا میں بات یہ کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام باد ہوں گے گریں گے اور آپ یہ دیکھ لیں ان کا اپنا اعتادی اختر منگل صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت میڈیم کے اندر موجود ہے اور ہلنے کے لیے ابھی جو صورت علم آپ کے رئیڈ ہوئی پڑی ہے وہ آپ کے سامنے پھر سوال آپ نے یہ جو بھی ایک سوال کیا ہے وہ ابھی میرا خالی سوال میں دہرا دیتا ہوں سر کہ جب آپ لوگ الیکٹڈ تھے تب ملہ عمر کی سوچ بھی تھی تب زیہ الحق کی پیداوار بھی تھی وہ کہتے تھے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا سڑکوں پہ گسیٹوں گا میں آپ کو بتاؤں جب ہمیں سمجھ اس بات کیا ہی نا اس ملک کے اندر منصوبہ ساتھ سمجھ آئی ہاں بتا رو آپ کو سر جب سمجھ آئی اس ملک کے اندر منصوبہ ساتھ اور فیصلہ ساتھ لوگ بات یہ ہے کہ ہمیں بھئی اقتدار میں ایک ہے ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں مساکہ جمہوریت پہ سگنیچر کرنے کا کیا مقصد تھا مقصد یہی تھا کہ یہ منصوبہ ساتھ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اب بات یہ ہے کہ بات کریں گے تو پارلیمنٹ کی بالاستی کی بات کریں گے یہ تو پیداوار اس کے بعد پیدا ہوئی یہ پی ٹی آئی اس کے بعد اقتدار کے اندر آئی ہے اس کے بعد اس کے سر پر رکھا گیا ان کو سمجھ آگئی کہ اب یہ بات کریں گے پارلیمنٹ کی اب یہ بات کریں گے رول آف لاگ کی اب بات کریں گے آئین کی بالاستی کی اس کے بعد پھر عمران خان کو پھر بچہ بنایا عمران کو صاف کیا ہے عمران خان کو پھر اس کو اقتدار میں لانے کیلئے بڑے بڑے ریلیاں نکلوائی چلے ہیں ٹھیک ہے چلے ہیں نہیں بھائی اور اس ملکہ ٹینز آئے کیا اور بائیس مہینے سے جتنا ہوت ٹینز آئے کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے گول محمد علین صاحب چاہوں گا جواب دیتے ہیں علیو آئی آپ اتنے شور کے آدھی ہوں گے میں بالکل نہیں ہوں میں سکول سے جواب دوں گا میں کوئی بھٹو صاحب کے لیے بھی ہمیں عزت ہے نواز شریف کے لیے بھی عزت ہے یہ سازدان ہے آج لڑتے ہیں فرم رہتے ہیں کیا سیولین مارشل آئی ایڈمینسٹریٹر آج تک کونسی پارٹی کا بنا ہے پاکستان کے آئین کی کتابیں کھولیں قائد اعظم محمد علی جنہ سے لیاقت علی خان سے لے کر آج تک تاریخ پڑھیں بھٹو صاحب واحد بننا تھا جو سیولین چیف مارشل آئی ایڈمینسٹریٹر بنے کیوں کہ یہ یا خان سے حکومت علی تھی فوج سے حکومت علی تھی کس نے پاکستان توڑا کہ ادھر تم ادھر ہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بڑے لوگوں کے باتوں میں ہم نہیں جائیں ہم اس پہ بات کریں گے آج کیا ہو رہا ہے آج اس وقت جو کراچی میں ایک ڈراما رچایا گیا یا جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے دو جواب چاہیے ہمیں دوں گا کارپن تھا اور آئی جی صاحب سے دیکھیں آئی جی کا اور جو آن سپاٹ میں دو فرق ہے دو الگ چیزیں ہیں اچھا وہاں کون تھا کون نہیں تھا اس کے چھوڑے اس کے بعد آپ دیکھیں دس منٹ میں اتنے ماشاءاللہ ہمارے پولیس میں ابھی میں جملہ نہیں کہتا کہ سب ڈی آئی جی استفاہ دے دیتے ہیں پر آدھا گھنٹے میں مان بھی لیتے ہیں کہ بھئی چلو آپ صلح کریں ٹھیک ہے ہو جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے لمحے بھی ہوتے لیکن آج ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ ڈراما جو ہو رہا ہے پی ڈی ای ایم کا وہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے وہ فوج کے خلاف ہو رہا ہے یا عوام کے لیے ہو رہا ہے مسلسل کہہ رہے ہیں فوج آنک کا تارہ ہے سر میں آپ کو یہ بتاؤ دیکھیں سر داریکشنگ چینج ہوگی یہ پہنے آئی جی صاحب نہیں یہ بھی اہم ہے کیا وہ سیاسی کارکن نہیں تھا کیا وہ مفرور نہیں تھا جواب دے ابھی کہا کہ فوج ہمارے سر آنکھوں پہ اوپر والے میں یہ بولوں کہ ادھر کا سی او مجھے نہیں چاہیے بڑا آپ میرے بھائی ہیں بھائی فوج ایک ارگنیزیشن ہے ایک ڈسی پلین ارگنیزیشن ہے اگر آپ ریسپیکٹ چیف آف آرمی سٹاف کی کریں گے تو ایک سپاہی بھی آپ کے ریسپیکٹ کرے گا نہیں تو وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر یہ جو آپ لوگوں کا جو ایک ویو ہے پلیز میری سٹیفے کیوں دیئے تھے عام آدمی کے ریسپیکٹ کریں نا آئی جی صاحب کی بلکل اس کے بعد جس طرح یہ کہا جاتا ہے جو وقار تھا جیسے بھائی نے اس کو جواب چاہیے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن بلکل نہیں نہیں دیکھو میں نو نہیں کہہ رہا ہوں میں نو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ بندہ مشکوک تھا مشکوک تھا اور مشکوک ہے اچھا اب جب انکوائری ہوگی ٹھیک ہے اس کا ٹیلی فون تو لیا گیا ہے مشکوک نہیں مفرور تھا چلو مفرور ہے چلو نہیں بس ہے سر ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت بلائیں اس کو بلائیں چلیں ٹھیک ہے اس کو انکوائری میں قبل نہیں تو اس سے آپ انکوائری کریں اگر وہ قصوروار ہوگا پوری قوم کے سامنے کہانی دے دیں اس طرح کہانیاں نہیں بنی جاتی اچھا اس کے بعد ایک نٹ لیلا مجنونو والی کہانی ایک جگہ نہیں بنتی ہے اور دوسرا جب تک جب تک آپ فوج کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے سر ہے دو نا دیکھیں دیکھیں فوج کیو پر آئے نا آگے بڑھ جائے سر فوج ہو رہی سر آگے میں بڑھ جائے آگے بڑھ جائے آپ چلیں جو آئی جی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں رکھتے ہیں پی ڈی ایم کیو پر آجا آجا پی ڈی ایم کا تو خیر ویجنی جو سلوگن ہی کھلت ہے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ مجھ سے پی ٹی آئی ور کر پوچھیں پاکستان کی ٹاپ پریورٹی مہنگائی ہے اس پہ پی ڈی ای کو سب سے زیادہ خان صاحب کو اس کی کیبینیٹ کو سب کو اس کو ٹائم کیونکہ میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں گاؤں میں جاتا ہوں گاؤں کے لوگ رو رہے ہیں بلکہ اس میں کوئی دو شہر کے لوگ بھی نہیں حاصل ہیں وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں لیکن یہاں پھر بھی ایک سورس آف انکم کا توڑا ڈیفرنس ہے یہاں اگر لیبر کو کون سی سورس آف انکم سر وائر کورنر بندہ گھر پہ بیٹھا ہوئے بروزگار ہوگے معیشت تباہ حال ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے سر گھیر کے مانے دیکھیں بھائی جان ادھر لیبر آج بھی ایک ہزار پر دہلیتا ہے وہاں آج بھی چار سور پر ہر جگہ پہ لیبر ایک ہزار یس مزدوری ہے ایک ہزار بھی نہیں ہے سر بات پوری کرنا ہے دو ہزار دیکھیں میں آپ کو دیکھیں عوام کے ایشیوز پہ جو کچھ آپ نے انٹرڈکشن میں بولا ٹوٹ لی آئی ہے گریب ہوتیوں اچھا وہ ایشو ہے وہ ریزولو ہونا چاہیے پارٹی کو ہونا چاہیے یہی موقع فان صاحب کا بھی ہے کون آگے گرے گا سر اب یہ آئے پی ڈی آئی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ختم کرو وہ تو کہہ رہے نئے الیکشن کریں اسیمبلی ہم چھوڑیں گے اپنی مرضی سے عمران خان استیفہ دے دے بھائی ان سے مہنگائی کا کیا کیا آپ کا مہنگائی کا عمران خان کے جانے سے یہی مہنگائی جب کیسا تھا جانر بڑھ جائے مزیر آزم چور ہے جی میں آگے نہیں دیکھیں ایکانومی ایکس ایڈیفرنٹ سبجیکٹ اچھا کر سکتا ہے جب all over the world situation change ہوتی ہے ایکانومی ہر جگہ بھی اثرات ہوتے ہیں آج میرے تین بچے باہر ہیں بیٹیاں وہاں جاب کرتی ہیں without job گھر بیٹے ہوئے کیوں کیا یہ international recession نہیں ہے کوئی international financial problem نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ issue ہے اس کو resolve ہونا چاہیے باقی رہی کہ پی ڈی اے والوں کو پی ڈی اے والوں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سلوگان آپ change کریں اپنا جو election کا یا اگر اتنا آپ آپ میں ایک حمت ہے تو پہلے استفاہیں دے دیں ہمارے ہاتھ میں استفاہیں دے دیں ہم بولیں کہ یہ سچے پاکستانی ہیں عوام کے لیے انہوں نے استفاہ دے دیا بھئی یہ دے لو سر عوام کے لیے استفاہ نہیں دیں استفاہ ہوتا ایک جب پی ڈی ایم کا محایدہ ہوا ایم ایو سائن ہوا اس میں یہ ساری چیزیں لائن اپ ہیں اچھا پہلے جلسے ہوں گے بھی تو ٹیم جلسوں ہیں گھبرا گئے ہیں گھبرا گئے ہیں جلسے جنوب پہ پی جائیں گے سر کسی چیز کا حل ہے یہ جمہوریت ہے سر جمہوریت کو ہے ہمارے قائنٹ ہے لیکن سر جمہوریت ہم جمہوریت طریقہ جو سکتی ہے اس میں گیارہ پارٹیوں کے عوام نہیں جمہوریت طریقہ اپنے عوام نہیں گا رہی ہے طریقہ یہی ہے اچھا ایک چیز رنگ صاحب پلیز آپ کیونکہ آپ اچھے آدمی آپ نے ایک چیز ایکسپٹ کی ہے صحیح ہے وی ریسپیکٹ یوں ذرا گیارہ سو گیارہ سو علب کا جو ہے چالیس وائے اس کی دعا تو کر لیں تھوڑا سا جب آپ کہتے ہیں چلے میں تو کریں گے تو آتی دیرہ صرف point of view یہ ہے ہم ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا آج ایک ایک آدمی لٹریلی گالیا دے رہا اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اچھا اگر آپ نارمل بیو لے نا تو اکثر چینلز والوں کو وہ کٹ کرنا پڑتا ہے کٹ کرنا پڑتا ہے سر ایک بات مجھے بتا دیں جب میاں صاحب اقتدار میں تھے ان کو نہیں پڑی نہیں یہ سچویشن کبھی نہیں آئی اچھا یر آپ میڈیا ہے چلے میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کی بات کرتا ہوں ایک سو چھبیس دن وزیراعظم بنانے میں آپ میڈیا والوں کا آتے عمران خان کو سر آئے نہ دیکھنے کی تھوڑی سیر ہم نے کبھی بھی پیمرہ کا ایک نوٹس آیا پیمرہ کا ایک نوٹس آیا کہ عمران خان کی سپیس نہ دکھاؤ کسی اور کی سپیس نہ دکھاؤ گالیاں دیتے تھے وہاں پہ کھڑے ہوکے نواز شریف کو اور ہماری پانٹی کے لوگوں کو آج یہ پیمرہ کے نوٹسز بجواب آپ لوگ یرگمال ہیں ایک وال کی سیاست لکھا کبھی آپ ڈالتے تھے کبھی وہ ڈالتے تھے ہماری طرف سے نہیں تھا ہماری طرف سے نہیں تھا آپ کے صحافی لوگوں نے پریس کانفرنسز کا بائیک آٹ کیا ہے برا مت مانیے گا آپ لوگ یرگمال بنے ہوئے ہیں سر کون سے یرگمال کھل کے بات کر رہا ہے آپ کو تنخیہ نہیں ملتی آپ کو تنخیہ نہیں ملتی وہ دیکھیں وہ ساتھ جگہ بہران بہران یہ شروع سے بہران تھا کرونا سے پہلے یہ بہران نہیں تھا بلکل تھا کیا شیخ رشید کی پریس کانفرنسز میں ووک آؤٹ نہیں کیا رباد چودری کی پریس کانفرنسز میں آپ ایک چیز میری مانیں گے ایک اناڑی کو یہ کیمرہ پکڑا دیں کیا وہ کیمرہ چلا لے گا سر سکھائیں گے تو چلائے گا سکھا تو دے پہلے آپ نے تو لا کے اوپر بٹھا دیا بر بیڑا غرق کرا دیا پاکستان کا عوام رو رہی ہے لٹریلی رو رہی ہے ہم لوگ عوامی نمائندے ہلکوں میں جاتے ہیں اپنے ایریاز میں جاتے ہیں عوام کا ریاکشن ان کا ایک ایم پی اے ایم اے اپنے ہلکے میں نہیں جا سکتا وہ فیصل وارڈا جس کی یہ بات کر رہے تھے وہ بلدیا ڈاؤن پوری پولیس فورس کے ساتھ جاتا ہے اس کے اوپر اعتجاج ہوتا ہے بھائی سے پوچھ کے بتائیں وہ کتنی دفعہ اپنے ہلکے میں گیا ہے وہاں میں لوگ پیاسے تڑپ رہے ہیں بری طریقے سے چلائیں ٹھیک ہے نئی بھائی سر ون لائنر سر ون لائنر وہ یہی ہے جو ان کو حالات ملے تھے اس ملکے سر ریلوے کے نظام ٹھیک ملا بجلی کا بران ختم تھا کراچی کا امن ٹھیک تھا بلوچستان کا امن ٹھیک تھا گل کے پتستان تھا ہاں بتا رہا ہونا تھا ان کو سب ٹھیک ملا یہ سارا جو گند کر دیا انہوں نے پیدا اٹھارہ ماہ کا بچہ ہے جو انہیں چلتا ہے دھوڑتا ہے بائیس مہینے ہو گئے ہیں یہ گوت سے اتر رگلے تیار رہی ہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نئی محمد عمان صاحب پاکستان میپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے گل محمد رین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور فاہد شفیق صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود تھے آپ تیرو محمدان کا بہت بہت شکریہ کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے کہیں نہ کہیں ٹانگیں لرز رہی ہیں کس کی ٹانگیں ہیں جو اس حد تک لرز رہی ہیں کہ اگر آپوزیشن کے اندر ایک پارٹی کی شمولیت اور ہو گئی تو شاید حکومت کے لیے مشکلات کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ اس وقت وزراء کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ ملکی مفاد کے حق میں بلکل بھی نہیں ہیں لیکن آپوزیشن کی جانب سے جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے اگر اس ایجنڈے کے نکات پر عمل درامت ہوتا ہے تب تو چلے ٹھیک ہے لیکن اگر ان نکات پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو صحیح معنوں میں اس پر حکومتی موقف درست ثابت ہو جائے گا کہ یہ ابو اور ڈیڈی بچاؤ مہم ہی ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ